بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ ناظرین پورا ملک جانتا ہے کہ ہماری موٹروے پولیس جو ہے وہ بہترین پولیس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موٹروے پولیس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر کرپشن ہے اور اس کے علاوہ بھی موٹروے پولیس کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ اگر وہ کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن آج میں ایک ایسی چیز کی نشاندہ ہی کروں گا جو شاید اس وقت موٹروے پولیس کی آنکھوں میں بھی نہیں آسکی اور وہ یہ ہے کہ موٹروے پہ جا بجا موت نے اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں یہ جو جالیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جانور جو ہیں موٹروے پہ نہ آسکیں چونکہ موٹروے پہ ایک سو بیس سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ گاریاں جا رہی ہوتی ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی جانور کوئی کسی جنگلی جانور ہو یا پالتو جانور ہو جس میں گائے بہنس بکری بغیرہ ہے اگر وہ روڈ پہ آ جائے تو پھر اللہ کی پناہ جو حادثہ ہو سکتا ہے تو ہمارے رپورٹر ہیں جناب ملک نواز سوکی صاحب انہوں نے موقع پہ جا کے یہ رپورٹنگ کی ہے یہ ترنول کے قریب جگہ جگہ سے کچھ تو چرسیوں نے یہ اس کو توڑ توڑ کے جنگلوں کو وہ اسے بیچ کے اپنا نشا پورا کیا ہے اور کچھ ویسے پروفیشنل چور حضرات نے بھی یہ کام دکھایا ہے ہماری موٹروے پولیس کو اس طرف دیکھنا ہوگا وغیرنہ یہاں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیں ہماری ملک نواز سوکی آزر خدمت آج میں اکلا دے گران دے کول ہاں یہ ترنول دے کول انٹرچینج دے کول ہے ناظرین اور آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ موٹروے کی جو سیفٹی ہے اس کی کیا حالت ہے اور آگے بھی کچھ دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں ابھی اس کے نیچے سے گزر رہا ہوں اور ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ابھی آئیے آپ کو موٹروے کا میں دیدار بھی کراتا ہوں یہ ساتھ ہی موٹروے گزر رہی ہے تو ناظرین یہ دیکھیں موٹروے کی گاڑیاں گزر رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گاڑیاں کے سپیڈ میں آتی ہیں ناظرین یہ دیکھیں اور یہ آپ کو میں اس کا سین بوٹ دکھاتا ہوں یہ ترنول جہاں سے ٹویلڈ کلومیٹر ہے اسلام آباد تھٹی کلومیٹر ہے اور لاہور تھری فیفٹی فائیف تو یہ ہے اب ناظرین یہ دیکھیں ہر جگہ سے یہ جالی ٹوٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس میں سے کوئی جنگلی جانوار کوئی چیز آکے تو یہ کسی وقت بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے مجھے نہیں پتا اس کے کون ہے جنوار تو ناظرین یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے تو جالی لگی ہوئی ہے اس کے بعد جالی بالکل ختم ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی جالی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ میں وہ ہی کرتا ہوں جو کوئی نہیں کرتا کیونکہ جہاں ایسی چیز ہو گئی میں اپنے ناظرین کو ضرور دکھاتا رہوں گا اب یہ دیکھیں یہ سامنے اوپر موٹروے جا رہی ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑیوں کی سپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑیوں اوپر سے جا رہی ہیں ذرا میں قریب ہو کہ آپ کو پھر ادھر سے بھی دکھا دیتا ہوں بلکہ ایسے ہی دکھا دیتا ہوں یہ میں ابھی پیدل میں جو اینا موٹروے پہ پھر جا رہا ہوں یہ ناظرین اس سے تھوڑا سا آگے والی جگہ ہے یہ تو بلکہ یہ دیکھیں کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی اس کے تار والا سسٹم سوکوٹی ہے ہی کوئی نہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیٹ یہ سپیٹ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں سے کوئی جنگلی جانوار مال مویشی بھاگ کی اگر آگے جاتا ہے تو یہ کم سکم ڈیڑھ سو کی سپیٹ پہ اوپر سے ہی گاڑیاں آتی ہیں ناظرین آپ بھی موٹروے پہ ڈرائمنگ کرتے رہتے ہو آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس صداری کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں اب میں یہ دیکھیں وہی نیچے سارا کوئی ساری کوئی سیفٹی نہیں ہے یہ سامنے وہ دیکھیں نا ترنول کا انٹرچینج لگا ہوا ہے آگے بورڈ میں اسی روڈ پہ ہوں یہ ایک ٹینکی ہے بہت ہائٹ پہ ہے بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہائٹ پہ ہے وہ دیکھو اس کی سیڑھی چڑ گئی ہے لیکن اس کی سیڑھی کے ساتھ ہو کوئی سیفٹی نہیں بنائی گئی یہ آپ دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ دکھا رہا ہے آپ کو یہ تو بن گئی ہے اگر کوئی بندہ اوپر جاتا ہے کسی کو چکر آ جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیں اللہ کرے ہمارے ادارے خود ہی جاگ جائیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ترنول کے قریب میں یہ چاہتا ہوں بلکہ ہماری یہ خواہش ہوگی آئی جی موٹروے سے اور باقی پولیس فورس جو ہے اس سے بھی موٹروے سے کہ وہ جتنا بھی ہماری موٹروے ہے بے شک وہ لاہور سے اسلامباد تک ہے یا اسلامباد سے پشاور تک ہے یا لاہور سے ملتان تک ہے یا لاہور سے باقی جگہوں تک ہے اس کے تمام جنگلوں کی دوبارہ نگرانی کی ضرورت ہے اور جہاں سے جنگلیں ٹوٹ چکے ہیں وہاں پہ دوبارہ مضبوط جنگلیں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی بڑا حادثہ نہ ہو اور لوگوں کی جانے محفوظ رہ سکیں مجھے امید ہے کہ موٹروے پولیس اس پہ خاص توجہ دے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ